آپ سب پر سلامتی ہو میں یاسر رشید ہوں اور آپ پہ رہا بی لاغ دیکھ رہا نام سنین تبدیلی آ چکی ہے وہ تبدیلی جس کا میں اشارہ دے رہا تھا نون لینک پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب نے کہا کئی زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بھرتے نہیں ہیں لیکن ہم نے کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا میں یہ کہہ رہا تھا یہ جو خدا پہ چھوڑ کے آرہے ہیں یہ آئیں گے یہ اپنی ذات کی اوپر آئیں گے کہ ہمیں احتساب کرنا انہوں نے کہا ہماری کوشش ہے کہ پاکستان کوئی اس گرداب سے باہر نکالا جائے ملک کے لیے کچھ کرنے کی نیت لے کے میدان میں آئے اور سیاست کے میدان میں جوش و جذبے کے ساتھ ایک پروگرام لے کیا ہے انہوں نے نام لیے بغیر یہ کہا عمران خان کو نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ حال ہی میں ایک کھلنڈرے کو لائے گیا اس کھلنڈرے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے سیاست کو چمکانے کے لیے اس نے ریاست مدینہ کا نام استعمال کیا یہ کسے اور کہانیاں تو تھیں انہیں چاہیے تھا کہ چھپ رہتے نواز شریف صاحب نے کہا کہ ایک سو نوے میلین پاؤنڈ والا کیس جو ہے وہ تاریخ کا سب سے بڑا کیس مینہ صاحب آپ کے بھی کیسز تاریخ کے سب سے بڑے کیسز تھے لیکن منتقی انجام تک نہیں پہنچے اور آج جو ان کا حال ہوا ہے سبھی کو معلوم ہے وہ کہتے ہیں اسکینڈل کا سب سے بڑا ثبوت جو تھا وہ بند لفافے کی کابینہ سے منظوری تھی اتنی بڑی ہیرہ پھیری اور ڈاکہ مارا گیا وہ کہتے ہیں تم ساٹھ ہرپ روپے کھا جاؤ گے تو مہنگائی کیسے رکھیں انہوں نے کہا ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا سزائیں دی گئیں مجھے میرے بھائی میرے بھتیجے دیگر رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالا گیا کہتے ہیں آپ نے ظلم ڈھایا اس کے ازالے کے لیے کتنے اصحال لگ گئے ان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنانے سے ملک کا نقصان ہوا تھا جنہوں نے بوگس مقدمے بنائے کیا کوئی ان سے پوچھے گا یہ ان کی طرف سے سپیسیفکلی کہا گیا کہ کیا کوئی ان سے پوچھے گا وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی پوچھے انہوں نے جسس شاکس صدیقی کو مطابق جو کہا گیا کہ نواز شریف جیل سے باہر آیا تو دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی امران خان کو لانا ہے چور چور کہنے والے خود سب سے بڑے چور ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا مطالبہ حکومت بنانا نہیں ہے ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی چاہتے ہیں میں نے جو مجھے متواتر سنتے ہیں ان کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ میاں صاحب جو نعرہ لگا کے آ رہے ہیں کہ سب کچھ خدا پر چھوڑنو یہ زیادہ دیر تک کس نعرے پہ نہیں رہیں گے انہیں پتا چلے گا کہ ریٹیلیشن کی سیاست کرنی پڑے گی آج جو وہ بات کر رہے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے روپیا مٹی میں مل گیا انہوں نے خود اپنے پاؤں پہ کل ہاریاں ماری ہیں ملک کی خدمت کرنے والوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا وہ کہتے ہیں تمہیں جیلوں میں ڈالوں گا تمہارا ہی حشر کر دوں گا کہنے والے آج خود کدھر ہیں لیکن وہ پھر احتساب کی بات کر رہے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے آزم کوہلی صاحب نے لکھا ہوا تھا کہ سلسلے سب رک گئے دل ہاتھ سے جاتا رہا ہجر کی دہلیز پر ایک درد لہراتا رہا قلب کا دامن جنو میں بھی نہ چھوڑا عقل نے دھڑکنوں کی چاپ سن کر مجھ کو خوف آتا رہا مسئلہ اس کی اناکہ تھا کہ شہرت کی طلب اس کا ہر احسان مجھ پر نیکی انٹھاتا رہا تو آج اسی تناظر کے اندر میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں احتساب ہونا چاہیے اب انہیں یہ معلوم پڑا ہے کہ احتساب کا نعرہ لگائیں گے کوئی ریٹیلیشن کی سیاست کریں گے تو ہمیں کچھ ملے گا بس صورت ہے دیگر تو ہم ہاتھ باندھے کے کھڑے ہیں ہمارا اپنا کارکن بھاگ رہا ہے دوسری طرف پنگا پڑ گیا میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ہلکہ بندیوں والا معملہ اترے گا لاہور اور حافظہ باد کی ہلکہ بندیوں کے خلاف آج درخواستوں پر سمات ہوئی ہے تاہرہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں جبکہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور سابق وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تاہرہ صاحب نے بھی دلائل دیئے ہیں درخواست دائر کی گئی اور اس میں موقف اختیار کیا گیا کہ ہلکہ انہیں 128 جو ہے اور گکھڑ منڈی کے حلکوں میں تبدیلی کی گئی ہے اور ایسا کرتے وقت قانون کو مد نظر نہیں رکھا گیا درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ ایک ہلکے کی آبادی بڑھا دی گئی اور دوسرے ہلکے کی آبادی کو کم کر دیا گیا جبکہ قانون میں دیئے گئے ہلکوں کی آبادی تناسب سے زیادہ یا کم نہیں کی جا سکتی اور میں نے اپنے ویلوگ کے اندر بات کی تھی کہ دس فیصد کا قانون ہے لیکن بہت سے علاقوں کے اندر دس فیصد سے زیادہ تناسب بھلا پڑا ہے لاہور ہائی کورٹ سے آج استعدا کی گئی کہ عدالت غیر منصفانہ بنیاد پر کی گئی ہلکہ بندیوں کو کل ادم قرار دے عدالت نے دلائل سننے کے بعد ہلکہ پی 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 پینتیس اور انسٹھ وزیر آباد اور گکھڑ بندی کے ہلکہ بندیاں کل ادم قرار دے دی ہیں اور عدالت نے لاہور کا ہلکہ جو اینے اکسو تئیس ہے اور اینے اکسو بیس ہے اس کی ہلکہ بندیوں کا معاملہ بھی الیکشن کمیشن کو دوبارہ دیکھنے کا حکم دے دیا میں یہ بات کر رہا تھا میاں صاحب جو نکلے ہوئے ہیں اور میاں صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ الیکٹیبلز کی سیاست کے اوپر دھیان دیں میاں صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ دس دس بندوں کی جو پارٹی ہے ان کو جا کے رام کرنے کی کوشش کریں تو مسئلہ تو تب درپیش آئے گا جب ہلکہ بندیوں کے اوپر نظر دڑائی جائے گی پتا چلے گا کہ پینتیس ہزار ووٹ تھا پاکستان مسلمین نون کا وہ ہلکہ بندیوں کے تناسب کے اندر وہ تو بٹ چکا ہے اور تئیس ہزار ووٹ رہ چکا ہے اوپر والا بارہ ہزار اڑ چکا ہے اور بارہ ہزار کسی دوسرے ہلکے میں جا چکا ہے اب جو ووٹ بٹا ہے وہ بارہ ہزار ادھر بھی جا کے کسی کو مضبوط نہیں کر پائے گا اور ہلکہ بندیوں والے معاملے دیکھ کے یہ سر پکڑ کے بیٹھیں گے خاجہ ساد رفیق پہلے بولے ہیں اب یہ گکھڑ منڈی حافظہ باد والی بات چلی ہے ابھی جنوبی پنجاب میں بھی یہ بات چلے گی آپ کو گجرہ والا فیصلہ باد کے اندر بھی ایسے مناظر دیکھنے کو ملیں گے اور یوں پاکستان مسلم لیگ نون کے سوچے گی کہ بھائی ہمیں تو ہلکہ بندیوں کے اوپر پہلے توجہ دینے کی ضرورت ہی ہے دوسروں کو منانے کے بیچے ہمارے تو بڑے بڑے رہنوما جو آئے ہیں وہ مشکل میں پڑ جائیں گے دوسری طرف سابق وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ صاحب نے کہا ہے کہ دہشتگردی کی وجہ سے الیکشن ملتوی نہیں کیا جا سکتا قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ الیکشن میں سیکیورٹی کو یقینی بنایا ایک طرف یہ جن سے ملاقات کی انہوں نے جن کو رام کرنے کی کوشش کی جن سے تمام تر ڈیل کر لی اور ان کے ساتھ آنے والے الیکشن میں اتحاد بنانے کا بھی اعلان کر دیا یعنی جمعیت علماء اسلام فے اب جمعیت علماء اسلام فے کے ساتھ انڈرسٹیننگ ہو گئی ہے ایک طرف مولانا کہہ رہے ہیں کہ سردی بہت زیادہ ہے دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشتگردی کی لہر ہے ایسے میں ایک طرف گوڈ کاپ اور بیڈ کاپ پالی سیاست ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی پتہ پھینکے ہم بھی پھینکتے ہیں دیکھتے ہیں کون سا چلتا ہے سیاسی جوڑ توڑ میں نئی پیش رفت ہوئی ہے کل کے دن تک اس تحقام پاکستان پارٹی کو یہ پاکستان مسلم لیگ نون کہتی تھی یہ سیکنڈ جماعت ہے پاکستان پی ٹی آئے کی لیکن یہ جہانگیر ترین اور آن چودری صاحب کے ساتھ آج شہواز شریف صاحب نے ملاقات کی ہے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر اتفاق کر لیا پاکستان مسلم لیگ نون اور اس تحقام پاکستان پارٹی کی قیادت کی ملاقات کی اندرونی کہانی جو سامنے آئی ہے اس میں مختلف علاقوں میں مختلف نشستوں کے اوپر سیٹ ایڈجسٹمنٹ بات ہوئی پینٹالیس منٹ تک کی ملاقات جاری رہی اور انہیں ان کے آگے بھی ہاتھ جھول لی ہیں کہ بھائی جو چاہیے جہاں پہ چاہیے لے لیں ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں پی ٹی آئے کا جتنا ووٹ آپ لے کے آ سکتے ہیں آپ ووٹ توڑیے وہ ووٹ جو ہے وہ پاکستان اس لیگ نون کو ٹلوائیے آپ کا کوئی مضبوط امیدوار ہے ہم آپ کے مضبوط امیدوار کے مدد مقابل اپنا امیدوار نہیں اتارتے اور ہم جو ہیں اس کے مدد مقابل آپ کو حمایت کی بھی یقین دہانی کرواتے ہیں لیکن یہ وعدہ کریں کہ جیتنے کے بعد آپ ہمارے ساتھ اتحاد کریں گے اور حکومت کے اندر بیٹھیں گے یہ اب نوبتان پڑی ہے دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو تیاریوں میں ہے بانیئے چیرمن نے چیرمن تحریک انصاف بیلسٹر گوہر کو امیدواروں کی شارٹ لسٹنگ کا اختیار دیا لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ جو وہ کہیں گے ویسی ہی لسٹیں منائی جائیں گی میں نے آج سے تقریباً کوئی اٹھارہ بیس دن پہلے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ وقلہ امیدوار میدان میں اتارے گی پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں ایک سو اسی وقلہ امیدوار میدان میں اتارنے کا فیصلہ ہے پرویز علائی صاحب نے بھی پچاس امیدوار شارٹ لسٹ کی ہیں کے پی کے اندر نوے فیصد امیدواروں کے نام تیہ ہو چکے ہیں قومی اسملی کے لیے بھی امیدواروں کے نام فائنل ہوئے ہیں اور الیکشن شیڈول جاری ہونے کہ فوری بعد لسٹ جاری کر دی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ پینتالیس سے اٹالیس فیصد تک یہ وقلہ قارکنان وقلہ جو ہیں انہیں شارٹ لسٹ کر کے میدان میں اتاریں گے اور ان کو ساتھ لگائیں گے ان امیدواروں کے جو بیسیکلی اہم امیدوار تھے اور یہ کورنگ کے طور پہ تھے اب کورنگ کو مین کینیڈیٹ بنایا جائے گا اور مین کینیڈیٹ کو کورنگ بنایا جائے گا اور اسے کہے گا کہ تم اس کی حمایت کرو لیکن علاقے کے اندر اثر الرسوخ تمہارا ہی رہے گا علاقے کے اندر تم جو چاہو گے ویسے ہی ترقیاتی کام ہوں گے لیکن تم نے ساری سپورٹ کا پلڑا جو ہے وہ اس وقیل امیدوار کے پلڑے کے اندر ڈالنا ہے اور اپنا وزن اس طرف دکھانا ہے ایک سو اسی امیدوار پنجاب میں سے وقلہ ہوں گے ایک سو اسی یعنی میری وہ خبر درست ثابت ہوئی ہے جو میں نے اٹھارہ سے بیس دن پہلے دی تھی کہ وقیلوں کو میدان میں اتاریں گے وقیل میدان میں اتارنے پہ وقیل کس حد تک پارٹی کو جتوا سکتا ہے وقیل مقدمہ تو اچھا لڑ سکتا ہے وقیل اچھا بول سکتا ہے وقیل اچھی گروپنگ کر سکتا ہے وقیل اچھے پلیٹ فارم پہ نمائندگی کر سکتا ہے لیکن حلقے کی سیاست ٹوٹلی مختلف ہوتی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف بھی جانتی ہے اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے جو مین کینیڈیٹ تھے مین کینیڈیٹ کی حمایت ادھر کو کروائی ہے کہ تم لوگوں نے تم یہ سمجھو کہ تم انویسٹر ہو اور تم لوگ اس کے اوپر انویسٹ کرو گے اور وہ انویسٹ تم نے ووٹ کی صورت میں کرنا ہے سپورٹ کی صورت میں کرنا ہے اور یہ اسٹیٹیجی لے کے وہ میدان میں اتر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون منظر نامہ سارا ان کے سامنے ابھی حلقہ بندیوں کا رولہ ڈلے گا اور پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ حلقہ بندیوں کو لے کے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو جو لادلا 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 کہہ کے آپ کو لیول پلائنگ فیلز دکھا رہی تھی وہ اصل میں آپ کے لیے لیول تھی ہی نہیں وہ آپ کے لیے ایک سراب تھا اسی سراب میں آپ کھوئے ہوئے تھے لیکن معروضی حالات اور زبیر حقائق دیکھ کے آپ کی آنکھیں چھدیا جائیں گی آنکھ ملتے ملتے جب آنکھ کی بسارت جو ہے بحال ہوگی تب تک آپ بسارت بینائی دونوں کو دیکھ کے آوازوں کو جو سنیں گے وہ آپ کے حق میں ہوتی دکھائی نہیں دیں گی مجھے دیجئے اجازت اللہ علیہ وسلم